جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال ملک احمد خان نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اینکر عمران ریاض کو اٹک راولپنڈی دویجن سے گرفتار کیا گیا ہے واضح رہے کہ اینکر عمران ریاض کو اٹک پولیس نے گرفتار کیا ہے ان پر اٹک میں مقدمہ درج ہے گرفتاری کے بعد انہیں پولیس سٹیشن منتقل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز کی طرف سے پنجاب کے عوام کے لیے مفت بجلی کے اعلان پر انہیں جمعیرات کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نوٹس کے مطابق پنجاب کے زمنی انتہابات میں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر حمزہ شباز کو سات جولائی کو بلا لیا گیا ہے الیکشن شیڈول کے بعد ترکیاتی سکیم کا اعلان نہیں کیا جا سکتا امران ریاض خان کی حوالات کے اندر سے ویڈیو منظر آم پر آ گئی اینکر پرسن امران ریاض کی حوالات کے اندر سے ویڈیو منظر آم پر آ گئی ہے امران ریاض ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکیہ منگوا دیں امران ریاض نے ویڈیو میں کہا کہ دیکھتے ہیں یہ مجھے رہا کرتے ہیں یا نہیں لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں گا اینکر عمران ریاض خان کی گرفتاری پر ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ آدھی رات کو کھل گئی عمران ریاض کے وکیل نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد سے پوچھا ہے کہ آئی جی اسلام آباد وضاحت کریں عدالتی حکم عدولی کیوں ہوئی